حج کے دوران مدینے میں جو چالیس نمازیں پڑھتے ہیں یہ پڑھنا ضروری ہے یا پڑھنا نہیں پڑھ سکتے یا کچھ شیخ شابان حج کے دوران حج کے عمال ہیں چالیس نمازیں حج کے عمال میں سے نہیں دیکھیں کیسے ہیں نا مدینہ کوئی جائے نا صرف مقعی جائے مجھے نہیں ملکتا ہے یہ کیا واقعی ایسا لوگ کرتے ہیں وہاں پہ چالیس نماز ہوتا ہے کہ وہ چالیس دن تک روایت ہے آپ کے علم میں اگر ہو کہ وہ نماز پڑھنے تک پیرے تحریب بنا چھوکے تو اس کے لیے ایسا ایسا آج تو کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کیونکہ وہاں گئے ہوئے ہیں تو اس نماز کو جو ہے اس کا حصہ بنا لیتے ہیں اس طرح کی کچھ چیزیں رہتی ہے مجھے تو معلوم نہیں جانے ہونے والوں کے بارے میں کیا ایسا کچھ کرتے ہیں تو میں بتا دوں کہ اس کے اندر پہلے تو وہ چالیس دن کے تعلق سے وہ صرف مدینہ کے تعلق سے نہیں ہیں وہ پوری دنیا کے تعلق سے ہیں کہ کہیں بھی کوئی اگر تکبیر تحریمہ میں جماعت سے نماز پڑھے تو وہ دو چیزوں سے بچ جائے گا جہنم کی آنکھ سے اور نفاق سے لیکن اس کو فٹ کر کے چالیس نمازوں پر لے جانا اس کے تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے اور پلس حج کرنے کہ پروسیجر میں جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ مدینہ نہیں جائیں گے تو حجی مکمل نہیں ہوگی تو ایسا کچھ نہیں ہے کوئی حج کر کے آ سکتا ہے مدینہ جانا کوئی لازم نہیں ہے کوئی لازم نہیں ہے ہاں کوئی جائے اگر تو کوئی منع نہیں ہے کوئی اگر مدینہ خاص جاتا ہے تو تین جگہیں ہیں جہاں خاص زیارت کی نیت سے جا سکتا ہے کوئی جیسے کہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ چالیس نمازیں پڑھنا جو لوگوں نے فکس کر دیا ہے اور خاص اسی اعتبار سے لوگ پلاننگ کرتے ہیں کہ چالیس نماز تو چاہیے وہاں پر یہ بات کی کوئی دلیل نہیں ہے دیکھئے میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ اگر کسی کو ہمارے اس پروگرام میں کہی ہوئی کسی بھی بات پر ایسا تاجب ہوتا ہے تو ذرا پلیس آپ دلیل چیک کریں گے اور جب دلیل چیک کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ ایسی کوئی دلیل ہی نہیں ہے اس بات کی اور ہمارے ہاں بعض لوگوں نے ایسے فکس منا دیا ہے مشکل بناتے لوگوں کے لئے حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں شریعت میں تو کوئی اگر ایک ہی دن کے لئے گیا تو ایک دن کے لئے گیا دو دن کے لئے گیا دو دن کے لئے گیا اور لیکن آپ نے سوال میں کہا کہ کیا منع ہے چالیس نماز سے پڑھنا منع ہے وہاں پہ یا نہیں پڑھ سکتے ہیں ارے بھائی اگر ساتھ والے سب کے سب وہاں چالیس نماز ہو کے لئے جا رہے ہیں اور اگر آپ اسی ٹور میں ہو اور آپ کو بھی مجبوراً چالیسی نماز ملنے والی ہے تو اس کی کوئی دینی فضیلت نہیں ہے کوئی خاص فکس نہیں ہے لیکن ابھی مل گئی تو کیا کریں مطلب اس کے اندر آپ کوئی خاص کوشش کر کے چالیس پہ ہی فکس نہیں کر رہے ہیں کہ چالیس نمازیں ملیں لیکن اگر مل گئی تو کیا کریں تو کوئی منع بھی اس طرح سے نہیں ہے لیکن جو چیز سسٹم میں لوگوں نے بنا دیا ہے جی شیخ شاوان یہ مطلب نماز تو اگر وہاں پہ ہے مدینے میں ہے تو بھئی نماز چالیس نہیں ساری نماز وہاں پڑھے نا چالیس نماز کا کیا مسئلہ ہے اگر خانے گابہ کے پاس ہے تو جتنی نمازیں ممکن ہو سب وہیں پڑھے اپنے ہوتل میں نہ پڑھے جتنا ممکن ہو کیونکہ وہ فضیلت بار بار میں اور مدینہ میں ہے تو ساری نمازیں مسجد نبیہ میں پڑھے تو اس میں منا کہاں ہے ہم چالیس نماز کے نماز پڑھا رہے ہیں پڑھئے نا چالیس نماز نے اسی نماز پڑھئے سو نماز پڑھئے تو یہ مسئلہ ہے اور جو روایت عام ہے جیسے عام روایت اگر آپ وہاں ہیں تو اس میں ہم نہیں کہتے کہ منا جیسے وہ روایت جو چالیس والی ہے اگر میرے علم میں روایت کیسی ہے نہیں معلوم کہ کفایت پر آئیں گے تو بتائیں گے اسے انہوں نے کچھ کہا نہیں تو شاید صحیح ہے میرے علم کے حسابتے تو ٹھیک ہے وہ روایت تو اب جو ہے وہ نماز چالیس ہے اگر آپ وہاں ہے ٹھہرے ہوئے ہیں آپ مہینہ کے لئے ٹھہر گئے ہیں لاباس بھئی آپ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ وہاں بھی بلکل منا نہیں ہے یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ جو روایت میں جو نماز کی فضیلت ہے وہ فضیلت مدینے میں نہیں حاصل ہوگی بلکل حاصل ہوگی بدرجے اولا حاصل ہوگی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ تصور کرنا یہ حج کا کوئی حصہ ہے مستقلی منا کر رہے ہیں آپ وہاں ہیں آپ اس روایت پر عمل اور اس کی فضیلت وہاں حاصل کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے جو منا والی بات کہینا تو واقعی منا نہیں لیکن کس طرح منا ہم بول رہے ہیں آپ نے اس کو اس پروسیزر میں اگر شامل کر لیا تو منا ہے لیکن اگر آپ نے اس کو حج کے عمال کا حصہ نہیں جانا ہے اپنے حج کے بارے میں کچھ یہ نہیں آپ سکتے ہیں کہ بھی گھڑ پڑھنا ہو جائے آج تب کوئی مسئلہ نہیں آپ کو موقع ملا ہے بھائی آپ کریے عمل اس روایت پر بھی وہاں عمل ہو سکتا ہے اور بھی نمازیں مزید بھی پڑھ سکتے ہیں تکبیر تحریمہ آپ کی نا چھوٹے بہت بہترین بات ہے اس سے بہتر بات کیا ہے تو بلکل منا نہیں ہے صرف منا ایک خاص کنسپٹ کا ہے بس اور ایک کسی خاص کسبور اب اگر آپ کو اس میں کچھ اتلاف ہو تو بتائیں ٹھیک ہے میں ایک حال سے آسان سوال ہے جی تو میں ایک حال سے جواب مل گیا ہوگا منہج بھائی جواب مل گیا نا جی شیخ جزاک اللہ شیخ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم تلا